السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشِرْكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ مَغَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنِهُ فِصَالُهُ فِي عَامِنَا عَنِشْكُلِّي وَلِوَالِدَيْهِ إِلَيَّ الْمَصِيرُ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ایک سورہ نازل فرمایا ہے اس سورہ کا نام ہے سورہ لقمان آپ جانتے ہیں کہ لقمان نام ہے آپ میں سے ہم میں سے بھی بعض لوگوں کا نام لقمان ہوا کرتا ہے وہ کسی ایک شخص کے نام کی سورہ ہے یقیناً وہ خوش نصیب ہیں خوش قسمت ہیں اللہ کے نظر میں قابل قدر ہیں ہے نا تب تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نام کی سورہ نازل فرمایا یا آپ نے قرآن پاک کی سورتوں میں ایک سورہ کا نام ان کے نام سے رکھ دیا تاکہ قیامت تک کے لوگ اس سورے کو پڑھیں تو سوچیں اور سمجھیں کہ وہ کتنے بڑے اللہ کے پیارے تھے کہ ان کے نام کی سورے بن دیں وہ اللہ کے نبی تھے نہیں تھے اس بحث میں نہیں پڑھنا لیکن وہ اقل والے تھے اس کی تو سنت قرآن پاک میں موجود ہے اللہ تعالی خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ ہم نے لقمان کو اقل مندی اطا فرمایا حکمت کا مطلب صرف دوا کو اٹھنا پیسنا جاننا نہیں حکمت تو اس قوت کا نام ہے جو اللہ تعالی خاص خاص لوگوں کو سمجھ والی قوت اقل والی بات عطا فرما دیتے ہیں وہ حکیم کہلاتا ہے حکیم کے معنی اقل مند جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں اللہ کے پیارے حضرتِ لقمان کی اپنے اولاد کو تربیت کا انداز اس کو بیان فرمایا اللہ تعالی یاد کرو سب کو حکم ہے قیامت تک آنے والے ہر قرآن پڑھنے والے اور ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو حکم ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب لقمان علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے سے کیا حکم فرمایا اپنے بیٹے کو کیا نصیحت فرمایا وہو یعظہو ان کو نصیحت فرما رہے تھے کہ لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے ظلم کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں آپ ظلم کے بارے میں جتنے شاخیں نکال سکتے ہیں کہ یہ بھی ظلم ہے یہ بھی ظلم ہے یہ بھی ظلم ہے تمام قسموں میں سب سے بڑا ظلم شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا انہا شرک اللہ ظلم نہ ہوئی یہ نصیحت فرما رہے ہیں اپنی اولاد کو اگر ہم میں سے کوئی ایک قرآن پاک کی آیت پڑھ کر اپنے عمل کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں نے قرآن پاک کی آیت کو سنا ہے وہ نبی تھے یا حکیم تھے یا ولی تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو یوں نہیں چھوڑ دیا کہ نبی کا بیٹا ہے نبی بن جائے گا ولی کا بیٹا ہے ولی بن جائے گا حکیم کا بیٹا حکیم بن جائے گا جیسے ہم چھوڑ دیتے ہیں عالم کا بیٹا ہے عالم بن جائے گا ہے نا وہ اس کے لیے فکر مند ہوئے کہ کہیں میرا بیٹا مشرک نہ بن جائے میرا بیٹا کافر نہ بن جائے انہوں نے نصیحت فرمائے لا تشرک باللہ ہم میں سے کوئی ایک بھی اگر اس آیت کو پڑھ کر سن کر عمل کر لے اللہ کے ہاں اس کو کتنا بڑا عذر ملے گا کہ وہ اپنے بیٹے سے یوں کہے کہ جب وہ کہہ سکتے ہیں اپنے بیٹے کو تو ہم تم کو کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے سب سے بڑا لَظُلْمُنْ عَظِيمِ آگے ایک نصیحت ہے سارے انسانوں کے لیے دیکھئے یہ معاشرے کے بنانے میں معاشرے کے سمارنے میں یہ کتنی قیمتی باتیں ہیں اس کو ہم ترہا غور سے سنیں اور سمجھیں اللہ فرماتے ہیں وَوَسَّيْنَ الْإِنسَان ہم نے سارے انسانوں کو حکم دیا اس میں کوئی تفریق نہیں کیا کہ مسلمان کے لیے یہ نصیحت ہے یا کسی اور کے لیے فرمایا ہر انسان اس بات کا محتاج ہے جو ہم کہہ رہے ہیں ہم نے حکم کیا انسان کو کہ اپنے ماباپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وَوَسَّيْنَ الْإِنسَان ابھی والد ہے ہر انسان کو ہم نے حکم دیا کہ اپنے باپ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور آگے وجہ بتائیں حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ اس کی ماں نے اس کو کس طرح برداشت کیا ہے تکلیف در تکلیف گزار کر وَهْنًا عَلَى وَهْنِن بچہ جب ماں کے پیٹ میں جگہ بنا لیتا ہے حمل ٹھار جاتا ہے اس کے بعد سے ماں کی زندگی میں تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں مختلف قسم کی تبدیلیاں مختلف قسم کے حالات آتے ہیں مگر وہ کچھ نہیں کہتی ہے وہ اندر اندر خوش ہوتی ہے کہ اب ہم ایک بچہ کی ماں بننے والے ہیں یا ایک بچی کی ماں بننے والے ہیں وہ بچی ہوگی ہمارے ساتھ ہوگی کھیلے گی ہمارا دل خوش کرے گی ہمارے کام میں ہاتھ بٹائے گی ہمارا نام وہ سب ترہ ترہ کی باتیں ذہن میں آتی ہیں اور ساری تکلیف اس کو گوارہ ہو جائے وہ سوچ پی رہتی ہے میرا بیٹا ہوگا ایسا ایسا ہوگا ہم اس سے ایسے ایسے کھیلیں گے وہ ہم سے ایسے ایسے لپٹے گا اور وہ یہ بنے گا وہ بنے گا وہ بنے گا میرا نام روشن کرے گا میری زندگیوں میں خوشیوں کی بہار لا دے گا بس یہ سوچتی ہے اور ساری تکلیف اس کی مٹ جاتی ہے حالانکہ وہ ہے تکلیف میں اسی وقت سے اب اس کے مو کا مزہ بدل جاتا ہے اب اس کے کھانے کے خواہش بدل جاتی ہے دنیا ساری اچھا اچھا کھانا کھا رہی ہوتی ہے اس سے کھایا نہیں جاتا ہے اسے پتہ ہے آپ سے لوگوں یہ ایک دو دین کا مسئلہ تو ہے نہیں یہ پورے نو مہینے کا کم سے کم مسئلہ ہے اور وہ سارے نو مہینے تک برداشت کر لیتی ہے اور جب وہ وقت قریب آتا ہے بچے کے دنیا میں آنے کا وہ مرحلہ تو اور زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے اور گویا کہ تکلیفوں کے جتنے جتنے مسائل ہوتے ہیں وہ سب ایک عورت کو سہنا پڑتا ہے اس وقت میں جب کوئی بچہ یا بچی دنیا میں جنم لیتا ہے اس کی تفصیلات احادیث میں بھی موجود ہیں ماں کے اتنے حقوق کیوں بیان کیے گئے اس لیے کہ وہ اتنی زیادہ تکلیف برداشت کر کے کسی ایک بچہ یا بچی کا جنم دیتی ہے برداشت کر لیتی ہے اور بچے کے دنیا میں آنے کے بعد بھی وہ آرام سے نہیں ہوتی ہے وہ پھر ایک تکلیف کا مرحلہ شروع ہوتا ہے فرمایا اس کو برداشت کیا ہے اس نے اٹھایا ہے حمل میں رکھا ہے تکلیف در تکلیف برداشت کر کے وَفِصَالْهُ فِي عَامَنِ دو برس تک اس کو چھٹکارہ نہیں ہے دو برس تک اس کو دودھ پلاتی رہتی ہے دو برس تک وہ اس کے لیے اپنی نیند کو قربان کرتی ہے دو برس تک وہ اپنی ساری راحت کو سکون کو ختم کر دیتی ہے بھول جاتی ہے کہ میرا بچہ کسی طرح سے پرورش پا جائے آمین دو سال ایک دوسری جگہ اسی میں اسی کو دوسرے انداز میں فرمایا ہے سلاسون شہرہ تیس مہینے تک تیس مہینے تک وہ عورت برداشت کرتی ہے اس میں مدت حمل کو چھ مہینہ لیا گیا ہے چھ مہینہ مدت حمل اور چوبیس مہینہ دودھ پلانے کا تیس مہینے تک آسان ہے کیا وہ برداشت کر لیتی ہے اور سب کام کرتی رہتی ہے کھانا بھی پکاتی رہتی ہے پکانا بھی دھوتی رہتی ہے گھر کی صفائی بھی کرتی رہتی ہے سب برداشت کر لیتی ہے اس کا حق بنتا ہے فرمایا اس کے ساتھ احسان کرو خاص کر کے ماں کے ساتھ احسان کرو اور فرمایا انشکر لی میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تم کو ایسی ماں دے دیا جس نے لے جا کر تمہیں جنگل بنی پھیکا رات و دن ہم سنتے ہیں کوئی ماں ٹرین کے ٹوائلٹ میں اپنے بچے کو گرا کر کے باہر نکل جاتی ہے کوئی ماں جنگل کے جھاڑی میں اپنے بچے کو پھیک کر باہر آ جاتی ہے کوئی ماں اپنے کھیت میں اپنے بچے کو چھوڑ کر چلی آتی ہے لیکن تمہاری ماں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری ماں کے اندر یہ صفت رکھا یہ صلاحیت بخشا کہ وہ تمہارے دنیا میں آنے کا سارا درد برداشت کر لیا تو میرا بھی شکر ادا کرو اللہ فرما رہا ہے میرا شکر ادا کرو انشکر لی ولی والدیک اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو علیہ المصیر ہمارے پاس تم کو لوٹ کرانا ہے ہم تو پھر حساب لے لیں گے کہ تم نے اپنے باپ ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور ہمارا کتنا شکر ادا کیا تھا ہے ہم اس کا حساب تو لے لیں اللہ تعالیٰ کس طرح انسانوں کی تربیت فرما رہے ہیں لیکن ایک معاملے میں اللہ تعالیٰ کا رخ بدل دا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَا حَدَاكَ عَلَىٰ أَنْتُ شِرِقَ بِ اور اگر یہ تمہارے باپ ماں تمہارے لئے کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر دینا فَلَا تُتِعْهُمَا اس بات میں اپنے باپ ماں کو ٹھکرا دیں جہاں ہم یہ حکم تم کو دے رہے ہیں کہ ماں کا ایسا حق ہے باپ کا اتنا حق ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا لیکن اگر وہی باپ ماں تمہیں حکم دے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کر دو تو اس بات تمہیں اپنے باپ ماں کا حکم نہیں ماننا لیکن تو کیا موپھیر لینا ہے فرمایا وہ بھی نہیں کرنا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا دُنیا کے اندر تو ان کے ساتھ رہو اچھے سلوک کے ساتھ پھر بھی ماں باپ کی قدر تو ہونی چاہیے ماں باپ کا احترام تو ہونا چاہیے ان کے حقوق تو ادا ہونے چاہیے اگر تم کما رہے ہو تو ان کو دو چاہے وہ اللہ کو مانتے ہو نہ مانتے ہو تو بارے باپ ماں تو آئے ان کی بات مت مانو شرک میں ان کا ساتھ مت دو لیکن حسن سلوک میں تو ان کے ساتھ رہو وَأَمُرُبِلْ ان کا حق ادا کرتے رہو وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَا وَإِلَيَّا اور راستہ جو اختیار کرو وہ راستہ جو میری طرف تم کو لانے والا ہو پھر باپ ماں کا راستہ نہیں اختیار کرنا ہے لیکن باپ ماں کا حق ادا کرنا یہ سارے حقوق قرآن پاک میں جو بیان کیے گئے میرے پدرکو اور دوستو اس لیے کہ ہماری اولاد ہمارا مستقبل ہیں ہمارا فیچر ہماری بنیاد ہیں اگر ہم نے آج اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کیا تو کل ہم پچتائیں گے کل ہم رویں گے کل ہم سوچیں گے اور کوئی نفع نہیں قرآن پاک میں یہ واقعات صرف اس لیے نہیں ہیں کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر لیں معنی مطلب سمجھ لیں پڑھ لیں اور سمجھ کر اپنے معلومات کو پڑھا لیں لیکن ہماری زندگی میں کوئی عمل نہ آئے تو ایسا پڑھنا ایسا سمجھنا ایسا جاننا کس کام اب اندازہ لگائیں کہ خود سرکار دعالہ محمد مصطفی محمد مصطفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا براہ راز کا حکم آتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَا اے میرے پیارے نبی میرے معبوب آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور اس پر خود بھی جمع رہیں ظاہر بات ایک اللہ کے نبی سے بڑھ کر جمنے والا کول ہوگا یہ ہمارے لئے ہے کہ ہم اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اس سے اچھوتا نہیں ہے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے یہ نہ سوچے کہ ہمارے لئے ہماری نماز ہمیں کام آئے گی کوئی نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو جواب دینا ہوگا نہیں آپ ذمہ دار ہیں آپ سے پوچھو سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحاد کے بارے میں پوچھا جائے گا باپ اپنے بیٹوں کا ذمہ دار ہے شوہر اپنے بیوی کا ذمہ دار ہے ماں اپنی بیٹیوں کی ذمہ دار ہے اس طرح سے ہر ایک دوسرے کا ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار کیا حق ادا کیا اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبْرْ عَلَيْهَا فرمائے لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ہم آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتے ہیں کہ آپ روزی کی فکر کریں روزی میں بھاگ دوڑ دولت کے جمع کرنے میں ساری صلاحیت کا استعمال کر لیں نَحْنُ نَرْزُقُقَ روزی ہم دیں گے اللہ کیا فرما رہا ہے روزی ہم دیں گے یہ ہے دل میں ہمارے کہ روزی اللہ دیتے ہیں سو فیصد یقین اللہ کو چھوڑ کر غیروں پر سو فیصد یقین ایک فیصد بھی دل میں نہیں آتا ہے کہ روزی دینے میں اللہ کا بھی دخل ہے سو کا سو فیصد یقین اللہ کو چھوڑ کر دکانوں پر مکانوں پر کھیتوں پر بینک پر بیلنس پر یقین ہے جمع ہوا اللہ کتنے صاف لفظوں میں فرما رہے ہیں لا نسألو کا رزقہ ہم آپ سے روزی کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں نانو نرزقو کا روزی ہماری ذمہ داری ہے قرآن پاک میں کتنے صاف لفظوں میں اللہ نے فرمایا وَمَا مَا مِنْ دَابْ بَطْنِ فِي لَرْضِ خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں اب جس کو اللہ اپنا خلیفہ بنائے اپنا پیارہ بنائے ساری مخلوقات میں سب کو افضل ترین بنا دے اس کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ روزی اللہ کی طرف سے آتی ہے ہم اللہ کو بھی یاد کریں روزی کے معاملے میں چوبیس گھنٹا دماغ میں دکان دوڑ رہی ہے چوبیس گھنٹا دماغ میں دنیا کے ساری چیزیں رن کر رہی ہیں ایک بار بھی نہیں آتا روزی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے اللہ اکبر کسی پرندے نے کبھی ایسا نہیں سوچا ہوگا کسی جانور نے ایسا نہیں سوچا ہوگا کہ ہم محنت کریں گے تو روزی کمائیں گے وہ بیچارہ گوشت کٹ چھوٹا سا پارچہ ہے جو گھونسلے میں پڑا ہے اور اللہ روزی وہاں بھیج رہے ہیں اور جب وہ اڑنے کے لائق ہو گیا تو چڑیوں نے کہا جا اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اڑ جا اپنی روزی کی تلاش میں اللہ تجھے روزی دیں گے صبح کو پرندہ نکلتا ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے لیکن شام کو اپنا پوٹلا بھر کے واپس آتا ہے رات بر سکون سے اللہ اللہ کرتا ہے پرندے کا تو ایسا یقین ہے اور ہم انسانوں کا کیسا یقین ہے ہمیں اس میں بحث میں نہیں پڑنا ہمیں بتانا یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو جو بے لگام چھوڑ رہے ہیں بے لگام کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسے راستے پر ہم ڈھکیل رہے ہیں کہ وہ نوٹ کمانے کا ذریعہ تو بن جائے نوٹ چھاپنے کی مشین تو بن جائے ہے نا لیکن اس کے اندر ایمان نام کا کچھ نہ ہو ایمان کی اسلام کی بوباش بھی اس کی زندگی میں نہ ہو تو ہم بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے اولاد کے ساتھ اپنی نسلوں کے ساتھ میرے بزرگو اور دوستو ہمارے پرکوں نے ہمارے پہلوں نے ہمارے بڑوں نے بغیر مدرسے کے بغیر مکتب کے جو گھر میں تربیت کر دیا ہے آج اس تربیت کے بنیاد پر ہم مسلمان کہلانے کے حفظ دار یقین جائے لیکن ہم جو اپنی اولاد کے ساتھ لا پروائی کا معاملہ کر رہے ہیں اور ہماری اولاد جس بری طرح بربادی کی طرف بھاگ دور میں لگی ہوئی ہے بھاگ رہی ہے آگے ہاتھ ملنے کے سوا ہمیں کچھ ملنے والا دنیا کا جتنا نقشہ آ رہا ہے وہ ہماری اولاد بڑے آسانی کے ساتھ اس کو قبول کر رہی ہے دنیا کے تمام بربادیوں کے نقشے ہماری نسلوں میں تیزی کے ساتھ گچ رہے ہیں ہم بے فکر پڑے ہیں ایک ایک چیز ایک ایک چیز جو دشمنوں کی طرف سے آ رہی ہے ہماری نسلیں ہماری اولاد اس کو قبول کر رہی ہیں اس کو اپنی زندگی میں شامل کر رہی ہیں ہم ٹک ٹک بی دم دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں میرا بچہ بہت بڑا اپٹو ڈیٹ ہو گیا اب ایک دم پورا کا پورا یہودی بن گیا نعوذ باللہ ماشاءاللہ نہیں کہا سکتے نعوذ باللہ کہنے کی باب بڑا خوش ہے باب ایک دم اگر اس کو امریکہ میں کھڑا کر دیا جائے اور ایک یہودی کو بغل میں کھڑا کر دیا جائے تو دیکھ کر دنیا کہے گی کہ یہی اصل یہود یہی ہے وہ تو ڈبلیکیٹ ہمیں کبھی خیال نہیں آیا کہ جب ہمارا ظاہر بدل جائے گا تو باطل کو بدلنے میں کتنا دیر لگے گا ہم باطن کے باطن کے سمارنے کے اتنے مکلق پہلے ظاہر کو سمار لے گا ہم ظاہر کو بنانے کی طاقت تو رکھتے ہیں کہ ہم کپڑا مسلمان جیسا پہن لیں شکل مسلمان جیسی بنا لیں عمل مسلمان جیسی بنا لیں مسجد میں جانے والے بن جائیں کلمہ سیکھنے والے بن جائیں کلمہ پڑھنے والے بن جائیں ہم باپا کو پہچاننے والے بن جائیں اتنا جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کر لیں واقع دل کا مالک تو اللہ تعالیٰ دل تو ایسا بنا دے اور اگر ہم نے ظاہر کے اعتبار سے ہنس کے اڑھا جئے کیا ہے ظاہر میں کیا ہے پینٹ پھٹا ہے تو صحیح پینٹ سلہ تو صحیح نماز نہیں ہو ہمارے نوجوان جو وہ سوور کٹ مجھے کوئی تکلیف نہیں یہ بات بولنے میں جس کو برا لگے لگے یہ سور کٹ جو بال بناتے ہیں یہاں سے بلکل مشین چلوا دیتے ہیں اور اوپر کا اتنا تنا بڑا خرگوش کی دھاڑی اب بڑے خوبصورت سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے کبھی اللہ تعالیٰ سے پوچھ لو اللہ تعالیٰ میرا بال آپ کو کیسا لگ رہا ہے تو خدا کی طرف اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے جو بال لکھا تھا کیا وہ آپ ہی کے لئے مخصوص تھا یا پوری امت کے لئے رہنمائی تھی کہ میری امت کہ ایک ایک فرد میرا کلمہ پڑھنے والا بندہ ہر ایک میرے جیسا بال لکھے گا میری امت کا لوگ بال سے پہچانا جائے گا کہ یہ محمدی ہے ہم نے جیسا لباس پہنا میری امت کہے کہ فرد ویسا لباس پہن کر دنیا کو بتائے گا کہ میں محمدی ہوں میں سب کچھ ظاہر بھی محمد جیسا صلی اللہ علیہ علیہ سلم جیسا کرتا ہوں اور باطن بھی انشاء اللہ میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم جیسا لیکن دنیا والوں نے ہمیں ٹٹولا کہ یہ ہمارا رنگ کتنا اختیار کر سکتے ہیں جب انہوں نے دیکھا یہ تو سو فیصد ہمارے رنگ میں رنگ میں تیار بیٹے ہیں ہمارے طریقوں میں ڈھلنے کے لیے یہ سب کلمہ پڑھنے والے سو فیصد ہمارے رنگوں ہمارے نقشوں میں ڈھلنے کے لیے تیار ہیں تو انہوں نے ڈھال لیا اب انہوں نے کہا خسکو اب تمہاری مسجد تمہاری نہیں ہم نے تم کو تو نکال لیا مسجد سے اب ہم تمہاری مسجد کا نقشہ بھی بگاڑ دیں گے اب ہم وہاں مورتیاں رکھیں کیا کروگے اب کیا کریں جب ہمارے اندر کچھ بچائی نہیں اب ہمارے اندر وہ طاقت ہی نہیں رہی کہ ہم انہوں نے ٹٹول لیا انہوں نے پہچان لیا اور اب نقشہ جو بنا آئے تو اب ہم دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہماری مسجد بچانے آئے گا وہ ہمارا مدرسہ بچانے آئے گا قرآن پاک پڑھانے کے لیے دین کی تعلیم دینے کے لیے ہم نے گورنمنٹ کا دروازہ کٹ کٹ آیا کہ تم ہمیں ایڈ دے دو ہمیں پیسہ دے دو ہمارے پڑھانے والے مولانا علماء کو موٹی موٹی تنخواہیں دے دو تو وہ کہتے ہیں کہ اب آپ قرآن نہیں پڑھا سکتے اب آپ حدیث نہیں پڑھا سکتے پڑھانا ہے تو سائنس پڑھاؤ پرنا مدرسہ بند کرو وہ دن آگیا کہ نہیں آگیا کوئی غلص سلط نہیں کہہ رہا ہوں ایڈ لینے ہم اچھا لگا تھا کیا ہم اس لائق بھی نہیں بچے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک ہم اپنے پسینہ کو بہا کے پڑھا لیں نہیں ہمارے پاس کو صبح شام رات دن فون آتا ہے ماؤں کا مسلمان ماؤں کا آپ رمضان کی بھی فیس لیجئے ہم کا مد دیجئے خدا کہ یہاں لے لیں مد دی حساب یہاں نہیں کریں شرم نہیں آتے اسکول والا کہتا ہے کہ رمضان میں گرمی کی چھٹی میں ایک مہینہ باقی ہے ایڈوان فیس لائیے ہاں لے لیجئے ہاں لے لیجئے میرے بچے کا نام مت کٹ گئے گا اسکول ہے نا بچے کا نام اسکول سے کٹ گیا تو پھر وہ جنت ہی سے کٹ جائے گا لے لیجئے ہم سے کل بھی پوچھا آئے گا اور ہم یہاں تھے بھی نہیں پڑھا بھی نہیں رہے رمضان کا بھی پیسہ لیجئے گا اس سے پتا چلا نہیں کتنا دن کا باقی ہے رمضان کا بھی لیجئے گا ہم کا مت دیجئے ہم کو ضرورت نہیں الحمدللہ لیکن یہ شرم کی بات تو ہے ایک مسجد کے امام سے مکتب کے مولوی سے کہ آپ رمضان میں بھی کھاتے ہیں رمضان میں دن کا بھی روضہ رکھتے رات کا بھی روضہ رکھتے اس لئے رمضان کا کوئی پیسہ نہیں چاہیے ہم لوگ بگئے کھائے پیئے زندہ رہتے ہیں رمضان میں شرم آتی یہاں تو بڑھ کے آگے بڑھنا چاہیے دبل لیجئے رمضان کا دبل لیجئے رمضان کا بھی لیجئے گا ہمارا حال ہے ہے نا یہ گھڑی مہشر کی ہے یہ گھڑی مہشر کی ہے تو عرصے مہشر میں ہے پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے امتحان کی گھڑی آ چکی ہے مسلمانوں کی اچھی طرح آدمائے جائے گا مسلمانوں کو اور آپ کچھ نہیں پیش کر سکیں گے اگر عمل ہوگا وہی پیش کر سکیں گے ورنہ مسجدیں اگر مسلمانوں سے آباز رہیں گی دنیا کہ کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے کہ وہ مسجدوں سے نکال کے ہماری مسجدوں پر خفضہ کر لے لیکن ان کا کیا کی جو ہزار ہزار مسجدیں مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے آپ کے بہار میں پٹنا کے اطراف میں بہت ساری مسجدیں تو میں نے بھی دیکھا آئے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو جب زمین تنگ ہو رہی ہے اور آدمی بڑھ رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے وہ خالی مسجد پڑی ہے چلو اس میں ہم جھوپڑی بنا لیتے ہیں اس میں گھر بنا لیتے ہیں اب آپ کہیں گے میری مسجد کل تک آپ مسجد نہیں تھی کل تک آپ مسجد میں جھاڑو لگانے کے لئے تیار نہیں تھی کل تک آپ مسجد وں غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہم کو تو اپنا عمل دکھ لانا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہماری نسلیں بربادیوں کے دہانے پر آ رہی ہیں مسلمانوں اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے اور خود کو بھی مسلمان باقی رکھنا ہے ہمیں فکر کرنا ہوگا ایک ماں نے بیوہ عورت نے چار بیٹوں کو وہ جوان بیٹے تھے ہر عورت اپنے چار بیٹوں سے اس وقت میں جب وہ خود عمر ڈھل رہی ہو تو کتنی امیدیں لگا کر بیٹتی ہے کہ میرے چار بیٹے ہیں جو میرے آخر وقت تک کام آئیں گے ہے نا لیکن دیکھا اس عورت نے کہ اسلام کو خطرہ ہے مسلمان پسپا ہو رہے ہیں کفار سر چڑ رہے ہیں تو چاروں بیٹوں کو بلا کر ایک مسلمان امہ کہتی ہے میرے پیارو تمہاری رگوں میں میرا دودھ دوڑ رہا ہے تمہاری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے نا وہ میری دودھ سے خون بنا ہے ہاں امہ بلکل صحیح کہہ رہی ہو کیا کرنا ہے تمہیں ہم حکم دیتے ہیں اسلام کو بچانے کے لئے ایک ایک کر کے میدان میں اترو اور اس وقت تک میدان سے باہر مت آنا جب تک کہ اسلام کا جھنڈا بلنگ نہ ہو جائے ہاں امہ حاضر ایک دوسرا بیٹا میدان مہترا اس کے شہادت کی خبر آگئی ہے چوتھا بیٹا اترا میدان میں اسلام کی حفاظت کے لئے سن لی گئے اسلام کی حفاظت کے لئے کیا دنیا کہے گی اسلام کو تو اتنا خطرہ تھا کہ رات و دن اسلام تلوار کے سائے میں سانس لے رہا تھا اگر یہ قربانیا نہ ہوتی تو ہم کلمہ پڑھتے ہم پتہ نہیں کہاں چلے جاتے یہ تو ان کی قربانیا ہیں کہ آج ہم مسلمان ہیں اور ہم سرح اسلام کے لئے پسینہ بہانے کے لئے تیار نہیں ہم سے تو خون نہیں مانگا جا رہا ہم سے پسینہ ہی مانگا جا رہا ہم وہ بھی دے نکلی تیار چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر اس بیوہ عورت کو مل جاتی ہے تو کہتی الحمدللہ اللہ کا شکر اب آپ بھی سوتیں گے اس میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا انہیں کہا اللہ کا شکر ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ چار شہیدوں کی ماں کہا کہ پکار یں گے اے چار شہیدوں کی ماں آہ اور جنت میں اپنے بیٹوں کے ہاتھ رکھے جنت میں چلی جا پورے حشر کے میدان میں میرا سر خوشی سے بلد ہو جائے گا میری عزت بڑھ جائے گی کہ مجھے چار شہیدوں کی ماں آج ہم کلمہ پڑھنے والے اور ہم رات و دن دکان کے چکر میں اسلام پر خطرہ ہے مسجدوں پر خطرہ وہ نہیں بول رہے وہ مولانا نہیں بول رہے وہ تنظیم نہیں بول آپ کیا بول رہے خالی مولانا کی ذمہ داری ہے خالی تنظیم کی ذمہ داری ہے خالی منشٹروں کی ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری ٹی وی دیکھنا موبائل دیکھنا خبریں جاننا اس کے علاوہ ہماری آپ کی کوئی ذمہ داری ایک ایک بندہ پکا پکا سچا سچا پورا پورا مسلمان بن جائے خدا کی قسم خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو مسلمانوں کا بال بے یہاں تو ہم ہی ٹوٹے پھوٹے ہیں نہ ہماری شکل ہے نہ صورت ہے نہ لباس ہے نہ چال ہے نہ ڈال ہے اسلام کا کوئی طریقہ ہماری زندگیوں میں ہے نہیں تو اسلام خطرے میں ہے اسلام خطرے میں ان سے نہیں ہے اسلام خطرے میں ہم سے ہے ہم دوسروں کو کیا وہ کریں دوسروں کے کیا شکایت کریں ہم تو خود ہی لگا ہم نے کب اپنی اولاد کی فکر کیا کب ہم نے اپنی اولاد کو اچھی صحبت میں بٹھایا بغیر صحبت کے یہ کالیجوں میں ان اسکولوں میں جہاں پر سورج کی پوجہ کا حکم آ رہا ہے جہاں پر ہجاب پتروایا جا رہا ہے وہاں جا گئے ہمارا بچہ ہماری بچی بن جائے گی جب تک کہ وہ صحبت اور ماحول نہیں ہم دیں گے اس کو آپ کو پتا ہے ابو محضورہ رضی اللہ عنہ اتنے بڑے جوان تھے ابھی جوانی میں قدم رکھ رہے تھے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا قافلہ ہنین سے واپس آ رہا تھا غزو ہنین سے مدینہ من ورہ کے قریب میں ٹھر گیا قافلہ نماز کا وقت ہو گیا اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو حکم فرمایا کہ ٹیلہ پر چڑھ جا اوزان پکارو نماز پڑھیں گے ہم لوگ وہ صحابی ٹیلہ پر کھڑے ہو گئے جب اللہ اکبر کی آواز لگایا تو جنگل میں کچھ بچے بکریاں چرانے کے لئے آتے تھے وہ سب بکریاں چرانے رہے تھے مسلمان نہیں تھے انہوں نے دیکھا اچھا ایک نئی چیز دیکھ لو ایک میاں جی کھڑے ہیں پتھر کے ٹیلہ پر کان میں اگلی ڈائل گر پکار رہے ہیں تو لڑکوں کو مزاق سوچتی ہے نا ہو بھی سب بولنے لگے ایک ساتھ سب بولنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر نقل اتارنے لگے مزا لینے لگے جب یہ آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ کے کے خیمے میں پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ دوسرے صحابی کو فرمائے کہ پکڑ گیا سب کو جب وہ پکڑنے والا گیا تو سب چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ تو بھاگ گئے ابو محضورہ ذرا سا عمر آ رہی تھی ان کو غیرت لگی کہ ہم بھاگیں گے کیوں ہم کوئی چوری کی ہم کیوں بھاگیں گے وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے ہاتھ کھاما اور لاکر حضور پاک صلی اللہ نقل کرو ہم میں سے کوئی نماز کی بھی نقل نہیں کرتا پوری طرح ازان کی نقل کرو کون کان میں اولی ڈال کے پکارو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ اللہ تک تو آسانی سے کہہ دیا اس لئے کہ وہ مکہ والے بھی کبھی کبھی یہود بھی اللہ کو تو مانتے نبی کو نہیں ہچک رہے ہیں بولیں نہ بولیں کہا ابھی تو نقل کر رہے تھے اب کیوں نہیں بولتے ان کے مو سے نکل گیا اشہد انہ محمد رسول اللہ ہو گئی بات حضور نے فرمایا گھر جاؤ کہا اب کہا گھر جائیں گے اب تو آپ کے قدموں میں رہیں گے جب آپ نے زبان سے اشہد انہ محمد رسول اللہ کہلوا دیا تو وہ دل میں اتر گیا صحبت کا اثر ایسا ہوتا ہے نقل کا اثر بھی ایسا ہوتا ہے ہم یہودیوں کی نقل کریں گے تو یہودی بنیں گے کی نہیں بنیں گے وہ یہودی کا بیٹا وہ کافر و مشرق کا بیٹا جب مسلمانوں کی نقل کیا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہم اپنی اولاد کی فکر کریں اب ہم سب کی زندگی اسلام کی حفاظت کے لئے کٹ جائے اب ہم اپنی دکان و مکان پہ تھوڑا سا وقت نکال لیں دین کو بچانے کی فکر کر لیں اس لئے دین اور اسلام بہرحال خطرے میں